فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں آج کے اہم قبروں پر سب سے پہلی اہم قبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ غصطہ کے رسول ملون راجہ سنگھ کو لے کر ہے جو کہ حیدرباد میں کچھ نہ کر سکا اس وقت جو ہے راجستان کے جائپور میں جا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کام یہ کر رہا ہے ویسے بچارہ آنپڑ ہے جائل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے ویسے جو اس کی کانسیڈنسی گوشہ محل ہے بی جی پی پارٹی خود نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اپنی پارٹی سے یہ سسپینڈٹ ایم ملے ہے یہاں پر اس کی دال نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے راجستان جائپور جا کر یہ بڑے بڑے باتیں کر رہا ہے ویسے اب کیا کرے گا بچارہ نہ ہی تو پڑھا لکھا ہے نہ ہی تو اس کو کچھ کام کاج کرنے آتا ہے اس کی کانسیڈنسی میں جا کے دیکھیں آپ گندے روٹ ہے گندہ پانی بھیتا رہتا ہے وہاں کی عوام کو روزگاہ نہیں ہے جو گرم باب بیچ کر چرس گانجا بیچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں ویسی جگہ سے یہ اٹھ کر راجستان گیا ہے وہاں پر جا کر بولی بھالی عوام کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے اب کام کا ناکاج کا دشمنہ ناچ کا اب یہ کرے بھی تو کیا کرے جب تک یہ پاکستان بنگلہ دیش کا نام نہیں لیتا مانو اس کو کچھ کہنا بھی نہیں آتا ہے اگر اس کو اپنی تخریر میں جان رکھنا ہے اپنی سپیچ میں جان رکھنا ہے تو پاکستان کا نام تو اس کو لینا ہی لینا ہے پاکستان بنگلہ دیش اور ہمارے دیش کے مسلم ان تینوں کا نام یہ بینہ تخریر نہیں کر سکتا تو بھرحال جو ہے پاکستان بنگلہ دیش اور ہمارے دیش کے مسلم کا نام لے کر یہ جی رہا ہے اسی کی وجہ سے اس کی روزی روٹی چل رہی ہے تو آئیے ملون راجہ سنگھ کیا کر رہا ہے اس کا چند چل کے ہم آپ کو لے آ رہیں سکرم تھا میں نے نوجوروں کی سنگھا کم اور ہماری بہنوں کی سنگھا زیادہ دیکھئی اور ہر ایک کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں لٹ ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے میں نے لڑکیوں سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے گھر والے تمہیں نہیں رکھتے ہیں کیا تو ان لڑکیوں نے کہا کہ بھائیہ ہمیں بھی دیش کے لیے دھرم کے لیے پرانڈ دیئے ایسی ہمیں پریڑنا لینا ہے اور ہمارے گھر والوں کا پور رکھتے ہیں ہمیں راجستان ملالو یدداروں کو دیش دروہیوں کو سزا کیسی دی جاتی ہے یہ ہمیں اچھے سے پتا ہے ان کا سر کیسا جھکایا جاتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کبھی آ جانا ہندراباد ایک ہے لیکن ان سب کے باپ ہے یہ بڑا اوے سی ہو یا چھوٹا اوے سی ہو جب ہم نکلتے ہیں ہمارے رام جی کی سواری لے کر تو یہ سالے ایریا چھڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیرلا میں کیرلا میں حال ہی میں ایک ریلی نکلتی ہے مسلم لکھ نام کر ایک پارٹی ہے مسلم لکھ وہ پارٹی کے لوگ ریلی نکالتے ہیں اور سلوگن لگاتے ہیں کہ ہندو کو ہم جندہ جلا دیں گے ہندو مندیروں میں ہندو کو جو مندر جائے گا اس کو ہم فانسی دے دیں گے مندیروں کے اندر رامیان گیتہ ہم پڑھنے نہیں دیں گے ہندو کو ان کی جو ہری جو کتاب ہوتی ہے وہ پڑھائیں گے ہندو کو اور ہمارے بھارت کو اسلامی راست بنائیں گے اس پرکار سے نعرے لگ رہے تھے کیرلا میں تو یہ ماں سوچو کہ آج صرف کیرلا میں ہی اس پرکار کے نعرے لگ رہے ہیں بھارت میں بیٹے ہوئے کچھ دو کوڑی کے مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بانگلہ دیش کا پچیس کروڑ مسلمان بھارت کا پچیس کروڑ مسلمان پاکستان کا پچیس کروڑ مسلمان اگر ایک ہو جائے تو بھارت کا بردان منتری ہمارا آجمی ہوگا اور ہم بھارت کو اسلامی دیش گھوشت کر دیں گے ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ابے سالے پہلے تیرے سائن سائز کا پیجامہ تو سلوالے چھوٹے بھائی کا کرتا بڑے بھائی کا پیجامہ پہن کر گھومنے والوں تم کیا بھارت کو اسلامی دیش بنوگے ارے ہم تو ہمارے بھارت کو ایک اخندندو راست بنائیں گے اور کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہندو راست بنے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایوتیا میں مندر نہیں بننے دیں گے آسمان کو چھونے والا ایوتیا میں مندر بن رہا ہے نا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم دھارہ تین سو ستر ہٹنے نہیں دیں گے دھارہ تین سو ستر بھی ہٹی ہے نا کچھ لوگوں کو آج بھی وہم ہے کہ بھارت ہندو راست نہیں بنے گا ان کا وہم دو ہزار چھتبیس میں دور ہو جائے گا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندو راست دو ہزار چھتبیس تک بننے والا ہے ہمارا بھارت دیش اس کی روپ ریکہ تیار ہو چکی ہے اس کی روپ ریکہ کس پرکار سے ہوگی ہر جلے میں ہر کرام میں ہر راج میں ہندوں کی سینوں کا نرمان ہوگا اور ہندوں کو جاگرد کیا جائے گا کہ ہمیں ہمارے بھارت دیش کو ہندو راست گھوشت کریں ایسی آواز اٹھائی جائے گی ایسی آواز اٹھائی جائے گی آپ کو بتا ہے کہ بہت سارے سادو سنت اورڈی ایک بہت بڑی یوجنا بنا رہے ہیں کہ ہمارا بھارت ہندو راست کیسا ہوگا جب ہمارا دیش ہندو راست گھوشت ہوگا تب ہمارا جو ہندو ہوگا اس کو آرمی کی ٹریننگ دی جائے ہر وہ ہندو کو سب سے اچھا کام تو اتر پردیش میں ہو رہا ہے لو جیادیوں کو ٹھوکنے کا تو انتر دیکھئے جہاں پر بھگوا ہے وہاں پر تھکائی ہے جہاں پر بھگوا نہیں ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ کون دیرہاں ان کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں مجھے ایک چیز تو پتا ہے ان کی بہنیں بہار جاتی ہیں وہاں سے پیسہ بیس بھی ہے اور یہ کٹمولے دلالی میں جیتے ہیں یہ مجھے پتا ہے لیکن ساتھی ساتھ ان کو اور کہیں اور سے بھی پیسہ آ رہا ہے ہماری ہندو بہنیں بیٹیوں کو کنورٹ کرنے کے لئے الگ الگ اسلامی کنٹریز سے ان کو پیسہ آ رہا ہے کہ ہندو ہے کنورٹ کرو موتی جی اگر ہماری ہندو بہنیں بیٹی کو کوئی ملہ اگر فسائے گا تو اس کو گولی مار رہے گا کانون برائے دو ہزار چوبیس میں میجوریٹی لے لے ہم دو ہمارے دو کا جو کانون فالو کرے گا اسی کو ووٹ داننے کا عدی کار دے دو موتی جی وہ کانون بنائے نہیں دو اس کو چھناو لینے کا بھی عدی کار نہ دے دو ہزار چوبیس میں بمپر میجوریٹی تو یہ صرف پاکستان میں بیٹھ کر یہ شڑی اندر نہیں کر رہے میرے بھائیوں جو پاکستان میں بیٹھے یہ حرامی یہ پاکستانیوں کی ناجائز اولاد بھارت میں بھی پڑھ رہی ہیں ان کا ایک باپ نہیں ہوتا ان کے پتہ نہیں کتنے باپ ہوتے ہیں ان کی ایک جات ہے میرے بھائیوں ان کی ایک جات ہے جہاں پر کھاتے ہیں وہاں پر تھوکتے ہیں تو بھارت کا کھائیں گے بھارت میں پولٹکس کریں گے بھارت میں جییں گے اور گائیں گے ان کے دوسرے باپ پاکستان کی تو ہمارے امیشہ جی جو آج ہوں مینسٹر کیندر منتری ہے ان سے ہمیں نیمدن کرنا ہے کہ جو دو ہماری بہنیں جو پاکستان یعنی ایک کو چلے گئی دوسری جانے کے لئے جو پریتن کریں ان کے اوپر ڈیپ لی ایک انکوئری ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے حرامی ہے جو بھارت میں بیٹھ کر ان کے دوسرے ابباد کے لئے کام کر رہے ہیں اس کی انکوئری ہونی چاہیے اور انکوئری ہونے کے بعد میں ان کو پکڑ کر بیچ چورہ پر کھڑا کر کے سالوں کے پچھوڑے میں گولی ماننی چاہیے جوہاں تو مشہور کالیج ہیں وہاں پر اس کالیج کی لڑکیوں کو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک دو سو لو جیہات کے نام پر شکار ہوتی ہے دو سو سے ادھیک ہماری ہندو بہن بیٹوں کے ساتھ یہ سالے ملے بلدکار کرتے ہیں بھل جائے بھل جائے ارے جب ہم مہارا پتاپ کا اتحاس نہیں بھل سکتے چھترپتی شوہ جی مہارا جی کا اتحاس نہیں بھل سکتے اکبر کا وہ ظلم نہیں بھول سکتے یہ جو خاندیموں نے جو کیا ہے اس کو ہم بھولنے نہیں دیں گے آپ کو ایک کام کرنا ہے جو کام انہوں نے کیا ہے شوشل میڈیا کے مہجم سے ٹرپ ویسے ہی آپ کو پاچستانی مسلم لڑکیوں کو پڑھانا ہے اور وہاں سے ان کو بھارت لے کر آنا ہے باقی کا سب ہم دیکھ لیں گے اور ایک دوچار ہمارے لئے بھی منگا لیں گے فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنر نمبر ٹو تھاٹین راجندہ نگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیور موسیقی